بھائی اسدودین او ایسی کو پردھان منتری بنانا ہے دیش پر راج کرنا ہے اس لئے زیادہ بچے پیدا کرو اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے میری بات سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے گا مفران نور جو رلیگڑ کے انمائن میں دلات کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے کیا وہ غیر قانونی ہے بیشے تو یہ ان کا ویچار ہو جاتا ہے لیکن کیا ہمارے یہاں ابھی دیش میں کوئی جنسنگیا قانون ہے جنسنگیا قانون نہیں ہے جنسنگیا قانون نہیں ہے اس لئے آپ چالیس نہیں چار سو بچے پیدا کریں کوئی دکت نہیں ہے نہیں نہیں تو آپ نہیں آپ تیہ کریں گے کہ کس کے گھر میں کتنے بچے ہو چاہیے بس 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 میں یہ جاننا چاہ رہا تھا دانیس کوریسی صاحب کہ یہ آپ تیہ کریں گے کیا ہم دو ہمارے دو ہم دو ہمارے دو آپ اس اپیل سے اس اویرنیس پروگرام سے اس پریوار نیو جن کے پروگرام سے آپ سہمت ہے یا نہیں ہے آپ نے تو ایک سیکنڈ میں لیا دھجیا اڑا دیئے آپ نے اس پروگرام پریوار نیو جن کارکرم پریوار نیو جن کارکرم کیا بیجے پی لے کر آئی گیا سنیے مدی پاک ہم دو ہمارے دو یہ اپیل ہے یہ کانون پر نہیں ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی مانیں گے کیا یہ آپ تیہ کریں گے کیا آپ نے تو دو سیکنڈ بھی نہیں لیا صاحب دو سیکنڈ میں آپ نے ہوا نکال دی پریوار نیو جن کی ابھی تو ایک گھنٹے ڈیبیٹ کا باقی ہے ابھی ایک گھنٹے باقی ہے ڈیبیٹ کے آپ نے دو سیکنڈ میں ہوا نکال دی یہ تو اپنی سوچ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ ہے جن سنکھیا بھی سپورٹ کو لے کر دیش کا ناغری کیا سوچتا ہے نہیں سوچتا ہے یہ ان کی سوچ اور ان کی سمجھ ہے لیکن ہیرانی ہوتی ہے ہیرانی ہوتی ہے اور شرم ہرانی ہوتی ہے اور شرم ہاتی ہے سوچ پر جو یہ کہتے ہیں کہ آپ دیش میں راج کرنا ہے تو آپ اتنے بچے پیدا کر لو چاہے وہ کوئی بھی بولتا ہو چاہے وہ کوئی بھی بولتا ہو ہرانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر اشرم ہاتی ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر مہراج سوڈری جی صاف کہہ دیا یہاں پر ڈانیس کریسے صاحب نے کہ آپ ہمیں روکیے گا آپ ہمیں تیہ کیجئے گا کہ ہمیں کتنے بچے پیدا کرنے اور نہیں کرنے ہیں دیکھیں یہ گجوائے ہند کا حصہ ہے اور اس میں کوئی سمجھے نہیں ہے کہ اس دیش پر یہ کمجہ کرنا چاہتے ہیں جنسن کیا جہاں چلا کر کے یہ چاہتے ہیں تو دلی کی سکتا ہے اور انگ جیو کی تلوان سے ڈرے ہوئے پور بجوں کے پتری اور انگ جیو کی سینہ کیا کر دی تھی ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن سویکار کرو کس کو کرنا ہے جو صحیح ہو گیا اس نے تلوار سویکار کر لی جو ڈر گیا اس نے قرآن سویکار کر لی تو یہ کوئی پہلا آویان نہیں ہے یہ جنمچات چلا رہا ہے ان کا یہ تو ان کا یہ بھیلان تو کشبائے ہند چلا رہا ہے اور میں دوسری بات کہنا چاہوں گا ان کا کوئی مطلب دیش سے نہیں ہے جدی دیش کے ہٹ کی بات کریں دیش کے بکاس کی بات کریں سماج کے بکاس کی بات کریں آپ دیکھئے نا جنسن کیا لوڑ ایک چھوٹے قصبے میں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں جام لگ جاتا ہے ہسپیٹل میں جائیں گے وہاں بھیل دکان پر جائیں گے وہاں بھیل ائرپورٹ پر جائیں گے وہاں بھیل ریلویس ٹریسل پر جائیں گے وہاں بھیل جس طرح سے چنسن کیا پڑھ رہی ہو جانسن کیا پڑھ رہا ہے لوگ میرے بھوڑی جی کی طرح پر جائیں گے وہاں بھیل چاہتے ہیں کہ لوگ بھوڑی جی کی طرح پر جائیں گے وہ تو نہیں ہوگا بھیدک دھرموں کا دیش ہے یہ سناب لوگوں کا دیش ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کی طرح پر جائیں گے